نوملی اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کا غصہ کہیں اور نہیں نکلتا جو اپنے گھر انہوں نے ملازمین رکھے ہوتے ہیں اور وہ خاص طور پر اگر بچے ہوں تو پھر ان کے اوپر ان کا جو ہے غصہ وہ ٹیپر ہونا شروع ہو جاتا تعلیم جو ہے نا وہ انسان کو شعور نہیں دیتی ڈگرییاں ضرور دیتی ہے شعور کے لیے آپ کی تربیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور تربیت ہماری اب یہ ہے کہ ہم نے اپنی میں نکالی ہوئی بس میں ہی میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امرین نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عادل جمیل ناظرین پاکستان کے اندر دن با دن چائل لیور کے واقعات اور ان کے اوپر تشدد اور زیادتی جیسے کسات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایسے کیسز اکثر ہماری آنکھوں میں سے گزرتے ہیں تو کچھ کو دبا دیا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طہرہ رواب صاحبہ ماہر نفسیات ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ایسے کیسز جو ہیں وہ کیوں رونما ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کیسی ذہنیت ہے کہ ایک مسہوم جان کو جو ہے وہ روندہ جاتا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی تینکیو سو مچ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اچھا مجھے یہ بتائے کہ ابھی رانیپور کا واقعہ اس سے پہلے رزوانہ پھر اسی طرح ہزاروں کیسز جو ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور بچوں کو مسہوم بچوں کو چائل لیبر کے طور پر تو رکھا جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ زیادتی جیسے واقعات اور پھر ان کو قتل کر دینا یہ کیسے اس طرح سے ایک انسان کا مائنڈ جو ہے ایک مسہوم کو کچلنے کے لیے وہ اپنے مائنڈ کو تیار کر دے بیسیکلی تو میں یہ سمجھ دیوں کہ یہ سب سے پہلے تو ایک ایسا بہیوئر ہے جس کو آپ انسانی بہیوئر کہنا ہی جو انسانوں کی توہین ہوگی بکوز جب آپ بچوں کو کام کی اوپر رکھتے ہیں پہلا تو اللیگل سٹیپ آپ کا یہ کہ آپ نے بچوں کو کام کی اوپر رکھا ہوا ہے اور دوسرا اللیگل سٹیپ آپ کا یہ کہ آپ ان کے ساتھ وائلنس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم نوملی اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کا غصہ کہیں اور نہیں نکلتا یہ کہیں اور کچھ نہیں وہ کر سکتے تو وہ نوملی اپنے بچوں جو اپنے گھر انہوں نے ملازمین رکھے ہوتے ہیں اور وہ خاص طور پر اگر بچے ہوں تو پھر ان کے اوپر ان کا جو ہے غصہ وہ ٹیپر ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ ایزی ٹارگٹ ہیں ایون ان کے بچے بھی بچوں کو ہیومیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ملازمین انہوں نے رکھے ہوتے ہیں بچے جو ان کو ہیومیلیٹ کر رہیں گے ان کو ماریں گے سو وہ اگریشن جو کہیں اور نہیں نکل رہا کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو آواز نہیں اٹھا سکتا جو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا برا بھلا نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ بڑی سٹرونگ ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر اپنا سارا اگریشن جو ہے نکال کے ان کو کسی بھی قسم کا جیسے جن سے زیادتی ہے فیزیکل جو ہے وائلنس ہے وربل وائلنس تو ایک بڑی کومن سی چیز ہے بیوز کرنا گالی دینا ہی تو ایک بڑی کومن سی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں سو بیسیکلی انسان کا اپنا جو اگریشن ہے وہ اس کمیونٹی کے اوپر جو ہے نکالتا ہے کیونکہ وہ آپ کو آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کو نو نہیں بول سکتے یا آپ کی ہاتھ کو نہیں روک سکتے آپ اتنے سٹرونگ ہیں وہ آپ کو بنا کیسے کریں اچھا ایک چیز یہ کہ دیکھا جائے کہ جو آپ وائلنس کی بات کر رہی ہیں تو ایک انیجوکیٹیڈ پرسن کرے تو اس کی چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ شعور کی کمی ہے پڑے لکھے انسان کی طرف سے جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں تعلیم جو ہے نا وہ انسان کو شعور نہیں دیتی ڈگرییاں ضرور دیتی ہے شعور کے لیے آپ کی تربیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور تربیت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ فقدان ہے اس چیز کا پاکستان میں اور تربیت ہماری اب یہ ہے کہ ہم نے اپنی میں جو ہے نکالی ہوئی بس میں ہی میں ہوں میری ہی چیزیں ہونی چاہیے اور میرا ہی بات جو ہے وہ ہر جگہ مانی جانی چاہیے سو بہت سارے ایسے پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو اپنے انگر کے اوپر اپنے وائلنس کے اوپر اپنی زبان کے اوپر بلکل بھی کنٹرول نہیں ہے اور تعلیم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی کیونکہ تعلیم صرف انہوں نے ڈگریوں کی حد تک جو ہے وہ حاصل کی ہے وہ جو ایک انسان کے اندر انسانیت والا ایک ایلمنٹ ہے جیو ہیومنسٹک ویلیوز آپ کی ہوتی ہیں وہ تو آپ کے خاندان سے آتی ہیں آپ کے گھر سے آتی ہیں آپ کی ٹریننگ سے آتی ہیں اگر آپ کے گھر میں آپ وائلنس دیکھ رہے ہیں تو آپ آگے بھی وائلنس پینیفیسٹ کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بدتمیزی جو ایک نارمل نوم ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے بات کر سکتے ہیں تو آپ بھی وہی بیہیویور جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں سو تعلیم کا تعلق میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کہیں کہ جی وہ لوگ شاور دینا ہونا تو چاہیے ٹریننگ دی ہونا چاہیے مگر ایسا ہے نہیں لوگوں کے لیے تعلیم آپ صرف ڈگری ہے تربیت جو ہے وہ آپ کی بیسیکلی آپ کے گھر سے آپ کے سکول سے اور آپ کے انسٹویشن سے جو آتی ہے اور اکثر لوگوں میں تربیت کا فقدان جو ہے وہ نظر آتا ہے ڈگری ہیں تو ہمیں بہت بڑی بڑی نظر آتی ہیں کہ ان کے پاس ہیں مگر ان کے پاس شاور جو ہے وہ نہیں اور ہیومنسٹک ویلیوز جو ہیں وہ نہیں آپ رضوانہ کا کیس میں آپ کے ساتھ بار بار کر رہا ہوں کہ یہ وہ کیس ہے جس نے جو میڈیا میں آ گیا یا عام لوگوں میں عام پبلک میں پہنچا اس طرح کے ہزاروں کیسز جو ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں ڈر سے تو اگر ایک انصاف دینے والے کے گھر سے جو ہے وہ بے انصافی ہو تو پھر یہ بھی معاشرے کے لیے ایک چیز ہے اور لوگوں کس طرح اس سیز کا جن کے اوپر یہ تشدد ہوتا ہے یا جو اس سیز کے آپ کہلے کہ مظلوم لوگ یہاں اس سیز کے شکار ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کس طرح ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آواز اٹھائیں موٹیویشن جو ہے انفورچنیٹلی انصاف پاکستان میں شاید اب ایک مزاق سے زیادہ اور کچھ نہیں رہ گیا ہوا کیونکہ یہاں پہ انصاف ہوتا ہوا نظر تو نہیں آتا مگر وہ کہتے ہیں امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے تو وہ امید جو ہے وہ تب ہی قائم رہ سکتی ہے جب آپ جو ہے بات کرتے رہیں گے جب آپ اپنے رائٹس کی بات کریں گے جب آپ اپنے حقوق کی بات کریں گے جب اپنے لیے انصاف کی بات کریں گے تو شاید ہم اپنے عدل کے نظام کو اپنے انصاف کے نظام کو کسی سٹیج پر بہتر کر سکیں بات کرنا بہت ضروری ہے اور پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں ان کا بڑا بہت رائٹس ہیں ان کے بہت زیادہ لیگلی بھی بہت زیادہ پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ان کا رائٹ ہوتا ہے اگر آپ ان کو اس طرح سے کریں کہ ان کو آپ انسان ہی نہ سنجھیں اور ان کے ساتھ جو چیزوں کو بس ایسے ہی آپ چلاتے رہیں تو یہ آپ کی خام کیا لی ہے وہ لوگ جو کہ آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کو ایکشلی ایڈوکیشن یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کو بھی جانے اور ان کو پتا ہو کہ اگر وہ کہیں کام کر رہے ہیں تو ان کے رائٹس بلکل بیسے ہی ہیں جیسے کوئی فیکٹری میں کام کرنے والا ہے کئی سی اور جگہ جواب کرنے والا ہے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تو وہ کمپلین کروا سکتے ہیں اور پھر اس کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے مگر کیونکہ اس طرح کے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندانوں میں بڑے بڑے نامور لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں جن کے خلاف آواز اٹھانا عام پبلک کے لیے تھوڑا سا خوف زدہ ان کو کر جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کے اپنے پرامیٹرز اور اپنے کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جسے ان لوگوں کا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سارے کیس میں آپ دیکھتی ہیں کہ ایک طاقت کا نشہ جو ہے ایک امیر یا طاقتوار انسان جسے کہا جائے تو وہ بھی انسر پایا جاتا ہے اس سیز میں اس طرح کے واقعات میں بالکل پایا جاتا ہے ظلم آپ دیکھیں کوئی کمزور انسان ظلم کر سکتا ہے کسی پر ظلم تو ہمیشہ وہ کر سکتا ہے جس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ کر سکتا ہے ظلم یا وہ دوسروں کے رائٹس کو وائلٹ کر سکتا ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ کسی بھی حد تک نقصان پڑھ جا سکتا ہے کوئی عام بندہ جس کی اتنی کوئی اپروچ نہ ہو کوئی عام بندہ جس کی کوئی اتنی سمجھ نہ ہو جو کمزور ہو جس کو اپنی روزی روٹی کے علاوہ جو ہے کوئی اور فکر جو ہے وہ ہو نہ اسی میں لگا ہوا وہ کہاں ظلم کر سکتا ہے ظلم تو ہمیشہ طاقتور کی طرف سے آتا ہے اور طاقتور کوئی بھی ہو سکتا ہے معاشرے کا اس میں کیا کردار ہے اس طرح کے ایک بچے کو جب بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا یا اس طرح تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کہاں پہ کھڑ ہے ہمارا معاشرہ اس وقت ایک ایسی شفٹ میں ہے جہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹیاں ری شیپ ہوتی ہیں اور وہ اچھی بھی ری شیپ ہو جاتی ہیں اور وہ بہت بری بھی ری شیپ ہو سکتی ہیں کسی بھی طرف جو ہے وہ یہ جا سکتا ہے اس وقت جو ہماری سیچویشن ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب آپ کے بچے جو ہیں وہ اٹھ کے کام کرنا شروع کر دیں یا بچوں سے آپ کو مزدوریاں کروانا پڑیں تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ملک کتنا غریب ہے اور اپنے بچےوں کو کام کے لیے بھیج دیتے ہیں کیونکہ بچہ آپ کو پالنے کے لیے نہیں ہے آپ نے اس کو پالنا ہے مگر ہمارے یہاں پر بچے اس لیے بھی پیدا کیا جاتے ہیں کہ وہ آپ کو کما کے کھلائیں گے یہی ایک سائنس بڑی کومن سی سائنس ہے ہمارے یہاں پر بڑاپے کا سہارا ہوں گے آپ کو کما کے کھلائیں گے یہ امیدیں رکھی ہوتی تو بچہ بچارہ جب آپ اس intention سے پیدا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کھلانا ہے تو آپ اس کو کام پر بھیج دیتے ہیں سب سے پہلا سوال تو ان ماں باپ سے ہونا چاہیے جو اپنے بچے کو تعلیم دلوانے کی بجائے اس کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے اپنی غربت مٹانے کے لیے دوسروں کے پاس کام کے لیے بھیج دیتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ان سے ہی ہے کہ اگر آپ ایک بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے اگر آپ اس کی تعلیم نہیں پوری کر سکتے تھے اگر آپ اس کی اچھی پرورش نہیں کر سکتے تو اس کے بیسک رائٹس نہیں دے سکتے تھے تو پھر آپ کو بچہ بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا پھر آپ نے بچہ پیدا کیوں کیا اس لیے کہ وہ آپ کو کھلائے تو بہت سارے اس طرح کے لوگ جو کہ بڑے کومنی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ بچے اس لیے پیدا کیا جاتے ہیں کہ وہ کام کر کے ہماری ہمیں سہارا بنیں گے تو یہ ایکشلی بڑا علمی ہے مچ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں اور وہ گھر کے واحد کفیل بھی مانے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک خطرہ اور دھر کا ایک اس ٹائم فضا ہے دیکھیں وہ بچے جن کے اوپر ماں باپ نہیں ہیں وہ تو ویسی سٹیٹ کی ذمہ داری ہونے چاہیے جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ اگر چودہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہیں سٹیٹ ان کو ذمہ دار ہے پالنے کی ان کو کھانا کھلانے اور ان کی تعلیم کی مگر یہ مدینہ ریاست ہم کہتے رہے ہیں بنی نہیں ہے شاید بنیں گی بھی نہیں کبھی جو حالات ہیں ہمارے تو ان بچوں کے لیے بہت خطر ہے سٹیٹ پر رہنے والے بچوں کے لیے بہت خطر ہے وہ ہار روز ابیوز ہوتے ہیں وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے ہر طرح سے ابیوز کیا جاتا ہے پھر وہ جب گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایک کام کے لیے ان کو لے کر جاتے ہیں اور آپ دس اور ان سے کام جائے وہ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے بچوں کے لیے بہت زیادہ خطر ہے ہر طرح کا ابیوز فیس کرنے کے لیے ان کو کرنا جو چاہیے بہت ساری ایسی ارگنیزیشنز ہیں جو کہ مزدور بچے جو ہیں جو سٹریٹ چیلڈرن ہیں جو بچے مزدوریاں کرتے ہیں ان کے لیے ٹریننگ کرواتی ہیں ان کی سکل بیلڈنگ کرواتی ہیں کوشش کریں کہ کوئی آپ ایسا سکل سیکھ لیں جس سے آپ کی جو روزگار جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے اور بہت ساری ایسے جو بوکیشنل ٹریننگز ہیں وہ فری ہیں جہاں سے آپ سیکھ کے جو اپنی لائف کو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں اور آپ اس چیز سے باہر آ سکتے ہیں کوئی ایک پیغام اسی حوالے سے کہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی ان بچوں کے لیے بھی اور جو انتظامیاں ہیں جس طرح اپنے ریاست کا بسیکلی تو صرف یہ کہوں گی کہ کوئی بھی بندہ جو ہمارے پاس کام کر رہا ہے اس کی زیمہ داری ہے وہ ہمیں صرف کر رہا ہے ہماری خدمت کر رہا ہے تو اس کا خیال لکھنا ہماری پرائیمری زیمہ داری ہے اس کو انسان سمجھیں اس کا خیال لکھیں کیونکہ آپ کو اس کے لیے بھی جواب دے ہونا ہے اور دین اگین سٹیٹ جو ہے اس کو بہت سارے بچے جو ہمارے یہاں پر کام کریں کیونکہ وہ اللیگل ہے بچوں کا کام کرنا جب وہ اللیگل ہے تو پھر اس کے خلاف سخت قسم کے ایکشنز لے کے سٹیٹ کو بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اور ان کی زمہ داری جو لینی چاہیے جی بالکل یہ ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ تھی جن کا یہی کہنا تھا کہ جو ہماری خدمت کرتے ہیں ان کی حفاظت اور ان کی ضروریت اور ان کی زمہ داری بھی جو ہے وہ ہمارا اولین فریضہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ کو چاہیے کہ جو اس طرح کے غیر قانونی کام یا بچوں سے کام لیا جاتا ہے اس کے اوپر سخت جو ہے وہ قانون سازی کی جائے اور تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ دوبارہ سے رنما نہ ہو سکیں اور نہ کسی کی جرد ہو کہ وہ کسی کو ابیوز کر سکیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ